بانگلہ دیش کے سانسط کی ہتیا کے کیس میں جیسے جیسے جانچ آگے بڑھ رہی ہے چونکانے والی جانکاری بھی سامنے آ رہی ہے کولکاتا میں بانگلہ دیشی سانسط کی ہتیا کے بعد ان کے شو کو ایک کسائی نے کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا کئی ٹکڑے کر دیئے تاکہ شو کی پہچان چھپائی جا سکے اور پھر شو کے ٹکڑوں کو بیگ میں بھر کر ٹھکانے لگا دیا ڈھاکہ سے کولکاتا آئے بانگلہ دیش کے سانسط کی انبرول عظیم کے ساتھ کیا ہوا وہ اچانک کہاں گائب ہو گئے گیارہ دن سے اس راج سے پردہ نہیں اٹھ پایا ہے لیکن اب جو خبر آئی ہے وہ چونکانے والی ہے بانگلہ دیش کے اخوار دہ ڈیلی سٹار کا دعویٰ ہے کہ کولکاتا میں بانگلہ دیشی سانسط کی سپاری کلنگ کی گئی ہے اور اس کے لیے پانچ کروڑ بانگلہ دیشی ٹکا میں ڈیل کی گئی تھی ڈیلی سٹار کا دعویٰ ہے کہ سانسط انبرول عظیم کا کولکاتا میں عوید سونے کا کاروبار تھا اور اسی کو لے کر پارٹنر اکتر اوزما سے ان کی انبر ہو گئی تھی سانسط سے بدلہ لینے کے لیے اختر اوزما نے بانگلہ دیش سے دو لوگوں کو کولکاتا بھیجا تھا انہوں نے قرائے کے فلیٹ میں ہی سانسط کی ہتیا کی اس کے بعد شاو کو ٹکڑوں میں کارٹ دیا گیا دو سوڑکیسوں میں بھڑا گیا اور پھر نبڑانے کے لیے ایک بھارتی افیتی کو سوپ دیا گیا ماملے کی جانچ کر رہی بانگال پولیس کو سی سی ٹی بھی فٹیج سے کلو ملا ہے کولکاتا پولیس نے آشنکہ جتائی ہے کہ سانسط کے ہتیا تیرہ مائی کو ہی نیو ٹاؤن کے گھرٹ میں کی گئی تھی ہتیاروں نے مارنے کے بعد ان کے شاو کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سی سی ٹی بھی فٹیج میں سانسط انبارول عظیم کے ساتھ دو لوگ نیو ٹاؤن کی بیلڈنگ میں جاتے ہوئے نظر آئے مگر وہ لوٹے نہیں ان کے ساتھ گئے دو لوگ الگ الگ سمائے پر بیگ کے ساتھ بیلڈنگ سے بہار آتے دکھیں آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ انہی دو بیگوں میں سانسط کی لاؤش تھی 20 تاریخوں ہم لوگ کو MES ایک لیٹر ملا اس میٹر کو دیکھنے کے لئے پسچی بنگال سرکار کو 22 کو آج ہم لوگ کو ایک انپوٹ ملا ہے کہ ان کا مردر کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ جو فلیٹ ہے لوکیٹ کیا ہے and we are trying our level best کی اس کیس کو جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے ڈیٹیکٹ کیا ہے ہتیا میں شامل دونوں لوگوں کو بانگلہ دیش پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ہتیاروں کی مدد کے آروپ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو بھی پکڑا ہے بانگلہ دیش بھی سانسط 12 مئی کو کولکاتا آئے تھے چھے دن بعد 18 مئی کو انورول اجیم کے ایک قریبی گوپال بشواس نے کولکاتا میں ان کے گائب ہونے کی ریپورٹ درج کر آئی گوپال بشواس نے بتایا کہ بانگلہ دیشوی سانسط 13 مئی کی دوپہر ان کے گھر سے نکلے تھے ان کا ایک ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنمنٹ تھا انہوں نے شام میں ڈینر کے لیے واپس لوٹنے کی بات کہی تھی لیکن اس کے بعد سانسط سے کوئی کنیکٹ نہیں ہوا لیکن اس کے بعد سانسط سے کوئی کنیکٹ نہیں ہوا اب CID سانسط کے شوق کی تلاش کر رہی ہے لیکن اس معاملے میں آروپ ثابت کرنے میں مشکل یہ ہے کہ ہتیا کی پلاننگ کرنے والا بیزنس پارٹنر بانگلہ دیش پولیس کے گرفت میں ہے اور جن دو لوگ نے ہتیا کی وہ بینا پاسپورٹ کے بھارت آئے تھے اور ہتیا کے بعد واپس چلے گے انہیں بھی بانگلہ دیش پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ان دنوں کو بھارت لائی بینا ہتیا کا آروپ ثابت کرنا آسان نہیں ہے اس بیچ بڑی خبر آ رہی ہے بھشت عدکاریوں کی اب خیر نہیں ہے کارمک ویبھاگ کے آدیش پر کانون منتری جوگرام پٹیل نے بیان دیا ہے کہا ہے کہ بھجنلال سرکار کی بھشتہ چار پر زیرو ٹولرنس کی نیتی ہے لاپروہاں ادھکاری کرمچاریوں کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے لاپروہاں ادھکاریوں کرمچاریوں کو سرکار انیوار ریل سیوان نے برتی دے گی سرکار ایسے ادھکاری کرمچاریوں کی جانچ کرا رہی ہے چھنٹنی کر ادھکاری کرمچاریوں کو باہر کیا جائے گا تو یہ بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو سسٹم سے باہر کیا جائے گا بھشت ادھکاری کرمچاریوں کی خیر نہیں ہے بھجنلال سرکار نہ کارا کرمچاریوں کو انیوار ریل سیوان نے برتی دے گی پتہ لگا رہے ہیں کون ادھکاری برسٹ ہے یا تنتر کو کئی نہیں کئی فیر کرنے میں لگا ہوا یا نسکری ہے یا وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا ہے ایسے ہمارے ادھکاریوں کو پوری جاہز کر کے پاردرسیتہ سے جاہز کر کے ان کی شکورنی کر کے ویباگوائی جاہز کر کے اسے اس طرح پر جاہز کرنے کے اوپران ان کو کوئن کوئی سیوہ سے پرتک کرنے کا قانون کے انسار پریاز کریں گے اور ان سے ہی پہلے ہی ستاونی بھی دیں گے اگر وہ کام کر لے تو ٹھیک ہے اور اس کو اوپرانتی ستاونی کے اوپرانت بھی کام نہیں کریں گے تو ان کو کئن کئی سیوہ نیورتی کے سمجھ میں بیچائر کر جائے گا اور اس میں دینے لے جائے گا پتہ لگا رہے ہیں کون ادھکاری برسٹ ہے یا تنتر